یمنا نگر کے قصبہ جٹھلانا کے گاؤں کھر دبن کے پاس پولیس اور گوہ تسکروں کے بیچ فائرنگ ہوئی ہے گوہ تسکروں نے پولیس پر دس راؤنڈ گولیاں چلائی ہیں فیلحال آپ کو بتا دیں کہ تسکر جو ہے وہ پولیس کو چکمہ دے کر فراد ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں لیکن پولیس نے تسکروں کی ایک گاڑی کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے جس میں حملہ کرنے کے لیے ایٹ اور پتھر رکھے گئے تھے تو اہم خبر آ رہی ہے اس وقت یمنا نگر سے جس سے ہم آپ کو روبر اکر آ رہے ہیں روک کریں گے اپنی سمواد آتا تلک بھاردو آج کا جو کی یمنا نگر سے اس وقت فون لائن پر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں تلک کیا ہے پورا معاملہ جی میں آپ کو بتا دوں کہ آج نگر صبح ساڑھے چار ونی کا یہ واقعہ ہے جب مہنوا سے پیچھے ہی جو پس کرتے ہیں وہ پولیس پر لگاتار شوارنگ کرتے آ رہے تھے اور جیسے ہی یہ ارداؤر سما میں گوشے تھے تب جو ارداؤر پولیسی وہاں جو پولیس نے ان کو روکنے کی کوشش کی تو تب بھی انہوں نے پولیس کے اوپر اسیدھا فائرنگ شروع کر دی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ گاڑیاں تھی جن میں دونوں میں گاہر بڑھنی تھی اور ایک طرح کیسا تھا جس میں انٹ اور پتھر بڑھے ہو تھے جو کی پولیس اور جو گوروشے چلوٹی ہیں ان لوگوں پر حملہ کرنے کے لئے ہی انہوں نے پیچھے رکھ میں اینٹ اور پتھر اکھے ہو تھے اور ایسے میں جب یہ ارداؤر کی خردوان میں جب چھک پہنچا تو گوروشے چلوٹی کے لوگوں نے انگل گا کے سکرک کو ایک کو چینکے جو گریاں لے سب سے بڑی بار دیا ہے کہ پینچے چھک کے انہوں کے باؤزو دسکروں نے اسکر کو روکا اور پولیس پر تاپا توڑ فائرنگ کی تھی جب پولیس نے جوابی کر رہی کی تو لگ بل چیر سے سات راؤنڈ پلس کی طرف سے بھی فائرنگ لی ہے اور ایسے میں بھی جو ٹرک کرتے ہیں وہ اس میں میں ٹرک کے ٹرائر بزل کے دو ٹرکوں کو لے جانے میں تو کام جات ہوگے جبکہ جو تیسرا ٹرک تا جس میں ایت اور پکر حملہ کرنے کے لئے رکھے ہوئے تھے اس کو چھوڑ کر کہیں گے پرار ہوگے جی ساتھی تلک یہ چیز سمجھا چاہیں گے یہ تو صاف ظاہر ہے اس واقعے کے بعد کہ یمنا نگر میں کتنے ہوسٹے بلند ہے تس کرو کے ایسے میں آپ سے سمجھا چاہیں گے کہ کہاں سے یہ ٹرک جو ہیں کہاں سے آ رہے تھے کہاں لے کر کے جا رہے تھے اس بارے میں کوئی جانکاری حاصل ہوئی یہ بلکل یہ کچھے پر دیسٹک کی طرف سے ٹرک جو آ رہے تھے اور لادوا کے اندر جو گاؤں کے بیچے راستہ آتا ہے جو گاؤں سے سوڑت ہوگا اور یمنا نگر میں پہنچا آتا ہے جانکہ یمنا نگر میں دور کھتا ہے اس کا گاؤں پرد بن کیا یہ واقعہ ہے یہاں پر پورا انسیڈٹ ہویا وہاں پہ فائر ہوئی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے آگے پہ جانکہ یمنا نگر کا کافی شیطر پڑتا ہے اور بوزیل طرف کا نال دسٹل کرتا ہے لیکن ایکنے فائری ہونے کے بعد جب پوریس وہاں پہ پہنچ رہی ہے اس کے باونڈروبی تس کر جو دو ٹرک سے جن میں گائے بری ہوئی ان کو لے کر کے فرار ہو گئے ہیں سب سے طریقاتی ہے کہ سب سے جا سکتے تھے اور دوسرا راستہ میں جانا جائے تھا جس کو پار کر کے وہ اکثر پردیس میں جا سکتے تھے لیکن یہ سب پار کر کے پہنچ رہے ہیں ابھی تک ان کی پلاچ نہیں ہوتا ہی حالانکہ کالا بکاری وہ محکے پر پہنچ رہے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جیزا سے جیزا جیزا سکتے ہیں لیکن سوال ہی ہوتا ہے کہ اتنی بڑی وابدہ سانے کے بعد پولیس کا فائل ہو گئی ہے اس کے بعد یہ دو پرکسوں جو کہا چلے گئے ہیں جی تلک ایک چیز اور جانا چاہیں گے کہ دس راؤنڈ گولیاں جو ہیں وہ چلائی گئی ہیں پولیس پر ایسے میں کسی کے غائل ہونے کی کوئی خبر یا سب کچھ صحیح ہے ابھی یہ دس راؤنڈ ہی نہیں ہے یہ شروعاتی جانکاری کیونکہ دس راؤنڈ ہی گولیاں چلی ہیں لیکن سونہ سے سترہ راؤنڈ پر مہاں جو شیفر کا وہاں پر ہی پولیس پر چلائی گئی ہیں جبکہ پیچھے لادوا میں بھی پسکروں نے جو پولیس کے اوپر تھی وہ کئی بار فائرنگ دی ہے جو پولیس کی پر سے فائرنگ ہوئی ہے اس میں چھے سے ساتھ رہوں جو ایسے گولیاں چلی ہیں حالانکہ اس پورے معاملے میں کوئی ہاتھ ہاتھ کتھوں نہیں ہوا ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ جو جبراس فائرنگ ہونے سے باوجود بھی جوابی کار بھی آنکہ پولیس نے چیدھی بلکل چلیتے لگ اس سمام جانکاری کے لیے آپ کا شکریہ تو گوتسکروں نے پولیس پر دس راؤنگ دوڑیا چلائی ہیں چکمہ دیکھا فیلال گوتسکر جو ہیں وہ فرار ہونے میں قاویاب ہو گئے ہیں